بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہیں لاس لیکچر تھا ہمارا دائیورسٹی اینڈ میگنیٹیوڈ آف آرگینک کمپاؤنڈ یعنی ہم نے یہ ریزن دونے تھے کہ آرگینک کمپاؤنڈ تعداد میں کیوں زیادہ ہیں اور ان کی ورائیٹی کیوں زیادہ ہوتی ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہم کچھ پرپرٹیز کا کمپیریزن کریں گے بیٹوین آرگینک کمپاؤنڈ این آرگینک کمپاؤنڈ یعنی ہم دیکھیں گے کہ آرگینک کمپاؤنڈ میں کون کون سی حسوسیات ہوتی ہیں اور ان آرگینک کمپاؤنڈ میں کون کون سی حسوسیات ہوتی ہیں یا اینوال پیپر میں آپ کا لانگ گوزچن بھی بان سکتا ہے فرسٹ آف آل آپ نے اس ٹاپک کی ہیڈنگز کرنی ہے اگر آپ کو ہیڈنگ اور اس کا مین اچھے طریقے سے سمجھ آگئی تو جو اندر ایکسپلینیشن کرنی ہوتی ہے وہ آپ اپنے ورڈ میں بھی کر سکتے ہیں تو کون کون سی کریکٹریسٹکس ہیں کس کس حوالے سے ہم ڈیفر کر سکتے ہیں آرگینک اور ان آرگینک میں چیک کریں ریزن نمبر ون ہے اوریجن اوریجن مین کہاں پائے جاتے ہیں اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے وقوع کہاں سے ملتے ہیں تو ہم نے چپٹر کے سٹارٹ میں بھی پڑھا تھا کہ جتنے بھی آرگینک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں وہ ہمیں لیونگ ٹھنگ سے ملتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو آرگینک کمپاؤنڈ آر اوبٹینڈ فرام لیونگ ٹھنگ لیونگ ٹھنگ میں کون آ سکتے ہیں پلانٹس آ سکتے ہیں اور اینیملز آ سکتے ہیں یہ پورشن آپ کا ہو گیا آرگینک کا اب آتے ہیں ان آرگینک کمپاؤنڈ کی طرف جو ان آرگینک کمپاؤنڈ ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں منرلز اور راکس وغیرہ مدنیات سے اور چٹانوں سے تو فرس جو ڈیفرنس ہے وہ کیا بنے گا اوریجن اور اس میں آپ نے کیا بتانا ہے آرگینک کمپاؤنڈ ملیں گے لیونگ ٹھنگ سے جبکہ ان آرگینک کمپاؤنڈ ملیں گے نان لیونگ ٹھنگ جیسے کہ منرل اینڈ راکس پرافٹی نمبر دو کمپوزیشن کمپوزیشن کا لفظی مطلب ہے بناوڑ کہ ہمارے جو کمپاؤنڈ ہیں وہ کون کون سے آرگینک کمپاؤنڈ سے مل کے بنے ہوتے ہیں تو آرگینک کی ڈیفینیشن کیا تھی کہ یہ ہائیڈرو کاربنز ہوتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جتنے بھی آرگینک کمپاؤنڈ ہیں ان میں جو پیرنٹ ایٹم ہے جو مین ایٹم ہے جو تمام آرگینک کمپاؤنڈ میں ہے that is کاربن ایٹم اور اس کے علاوہ ساتھ ہائیڈروجن ہوتے ہیں نائیڈروجن ہوتی ہے ایکسیجن ہیلوجن سلفر بغیرہ جن کو ہم ڈیریویٹیوز بھی گیتے ہیں یعنی کاربن اور ہائیڈروجن کو بولیں گے ہائیڈرو کاربن اور جو ریمیننگ آرگینک کمپاؤنڈ ساتھ ہوں گے ان کو بولیں گے ڈیریویٹیو تو ہم کمپوزیشن میں لکھ سکتے ہیں کہ جتنے آرگینک کمپاؤنڈ ہے وہ آرگینک کمپاؤنڈ ان کے دیریویٹیو سے بنے ہیں اور ڈیریویٹیو کی بریکٹ میں آپ ان ایلیمنٹ کے نام لکھ سکتے ہیں جبکہ جو ان آرگینک کمپاؤنڈ ہے یہ باقی تمام ایلیمنٹ سے مل کے بنے ہوتے ہیں یعنی ہائیڈرو کاربن کو چھوڑ کے باقی تمام ایلیمنٹ جو پریادک ڈیبل میں ہے اس سے ہمیں ملتے ہیں ان آرگینک کمپاؤنڈ تو یہ آپ نے کمپوزیشن میں لکھنے ہیں نیکسٹ بانڈنگ کونسی ہوتی ہے جتنے آرگینک کمپاؤنڈ ان میں کوولینڈ بانڈ ہوتا ہے ہم نے پڑھا تھا کہ کوولینڈ بانڈ الیکٹران کی میوچل شیئرنگ سے بنتا ہے یعنی جب دو ایٹم آپ اس میں الیکٹران شیئر کریں گے تو کوولینڈ بانڈ بنے گا تو کوولینڈ لنکی جو ہوگا آرگینک کمپاؤنڈ میں جبکہ ان آرگینک کمپاؤنڈ جو ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر آئونک بانڈ ہوتا ہے تو کوولینڈ لنکی جو میں آپ نے یہ بتا دینا ہے نیکسٹ پراپٹی سالوبلٹی سالوبلٹی کے لیے آپ نے ایک پرنسپل یاد رکھنا ہے جس کو ہم پڑھتے تھے لائک ڈیزالوز لائک پرنسپل کیا تھا لائک ڈیزالو لائک اس میں ہم نے پڑھا تھا جتنے پولر کمپاؤنڈ ہیں یعنی پولر سلیوٹ ڈیزالو ہوتے ہیں پولر سالوبلٹ میں جو نان پولر ہمارے پاس سلیوٹ یا کمپاؤنڈ ہوتے ہیں وہ ڈیزالو ہوتے ہیں نان پولر سالوبلٹ میں اس کا مطلب ہے پولر نان پولر میں ڈیزالو نہیں ہوتا سیمیلرلی نان پولر پولر سالوبلٹ میں ڈیزالو نہیں ہوتا یہ پالیسیہ لائک ڈیزالو لائک کی اب ہم بات کرتے ہیں ارگینک کمپاؤنڈ کی تو ان میں نان پولر بانڈ ہوتا ہے نان پولر کیوں ہوتا ہے کیونکہ ان میں ہائیڈرو کاربنز ہوتے ہیں تو کاربن اور ہائیڈروجن کی الیکٹرو نیگٹیوٹی میں فرق کوئی نہیں تنا ہوتا تو یہ نان پولر کمپاؤنڈز ہیں اس لیے یہ نان پولر سالونڈ میں ڈیزالو ہوتے ہیں یہ واتر میں ڈیزالو نہیں ہوتے جب جو ان ارگینک کمپاؤنڈ ہے وہ تقریبا سارے کے سارے پولر سالونڈ جیسے وارٹر میں ڈیزالو ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے کیا یاد رکھنا ہے کہ کچھ نان پولر سالوینٹ یا آرگینک سالوینٹ تو ان کے نیم الکوہل ایتھر بینزین کاربن ڈائی سلفائر تو ان کو آرگینک سالوینٹ کہتے ہیں تو آرگینک کمپاؤنڈ پھر آرگینک سالوینٹ میں سالو بل ہوں گے جبکہ ان آرگینک پولر میں جیسے کے وارٹر میں ڈیزالو ہو سکتے ہیں نیکس چیز الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی اس کا کیا مطلب ہے کہ کن کے سلیوشنز میں سے الیکٹرسیٹی پاس ہو سکتی اور کن کے سلیوشنز سے الیکٹرسیٹی پاس نہیں ہوتی تو یہاں بھی آپ نے یاد رکھنا ہے جو آرگینک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں یہ کیونکہ نان پولرز ہیں ان میں کوئی فری الیکٹران نہیں ہوتا کوئی ازاد الیکٹران نہیں ہوتا جس کی وجہ سے جتنے بھی آرگینک کمپاؤنڈ ہیں موسٹی وہ الیکٹرسیٹی کے پور کنڈکٹر ہوتے ہیں مطلب ان میں کرنٹ نہیں گزرتا اب آتے ہیں ان آرگینک کی طرف وہ ہوتے ہیں آئینز آئینی کی نیچر ان میں آئینز ہوتے ہیں پازیٹیو اور نیگٹیو تو آئینز کی موجودگی کی وجہ سے یا الیکٹرانز کی موجودگی کی وجہ سے جتنے بھی ان آرگینک کمپاؤنڈ ہیں یہ الیکٹرسیٹی کے چھے کنڈکٹر ہوتے ہیں چھتا ڈیفرنس ملٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ تو اس میں اگر ہمیں بانڈ کی سٹریند بتا چال جائے تو ہم ملٹنگ اور بوائلنگ بتا سکتے ہیں فار اگزمپل جو آرگینک کمپاؤنڈ ہے اس میں کوویلنڈ بانڈ ہے اس میں الیکٹران کی شیرنگ ہو رہی ہے جبکہ جو ان آرگینک کمپاؤنڈ ان میں آئینک بانڈ ہے ان میں سٹرانگ الیکٹرسیٹیٹک فورس ہوتی ہے تو یہاں کیا بتائیں گے جو ان آرگینک کمپاؤنڈ ہیں ان میں الیکٹرسیٹیٹک فورس آف اٹریکشن بہت سٹرانگ ہے تو ان کے ملٹنگ بوائلنگ ہائی ہیں یعنی ان آرگینک کے ملٹنگ اور بوائلنگ ہائی ہوں گے جبکہ آرگینک میں کوویلنڈ بانڈ ہوتا ہے تو ان کے ملٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹس لو ہوتے ہیں اور یہ وولاٹائل ان نیچر ہوتے ہیں وولاٹائل ان نیچر کا مطلب ہے جن کے ملٹنگ بوائلنگ لو ہوں تھوڑی سی ہیڈ دیں تو یہ ویپورائز ہو جائیں گیس میں کنورٹ ہو جائیں تو آرگینک مولا ٹائل پھر آتی ہے سٹیبیلٹی سٹیبیلٹی بھی میلٹنگ اور بوائلنگ پر ڈیپینڈ کرتی ہے جتنا میلٹنگ بوائلنگ ہائی ہوگا کمپاؤنڈ زیادہ سٹیبل ہوگا جتنا میلٹنگ بوائلنگ لوگا کمپاؤنڈ لیسٹیبل ہوگا تو آپ اوپر والے ٹاپک سے ڈیلیڈ کر لیں آرگینک ملٹنگ اور بوائلنگ لو ہیں تو یہ لیسٹیبل ہے جب ان آرگینک مور سٹیبل ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے کہتا ہے کمبسٹیبلٹی لفظ ہے کمبسٹیبلٹی کمبسچن سے نکل ہے کمبسچن کا لفظی مطلب ہوتا ہے پراسس آف برننگ یعنی کہ جلانا جلنے کا عمل تو ہم جتنا بھی فیول وغیرہ یوز کر دیں اس میں کول ہوتا ہے پیٹرولیم ہوتی ہے نیچرل گیس ہوتی ہے یہ سب آرگینک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کا مطلب ہے یہ کمبسٹیبل ہوتے ہیں ان کو جلدی آگ لگ جاتی ہے جبکہ جو ان آرگینک کمپاؤنڈ ہیں وہ کمبسٹیبل نہیں ہوتے یہ بات یاد رکھنی ہے اور دوسری بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ جن آرگینک میں جتنی کاربن کی پرسنٹیج زیادہ ہوگی اتنا زیادہ کمبسٹیبل ہوگا یعنی آرگینک کو بھی جلانے کے ڈیفرنٹ سینریوز ہوتے ہیں جن کا جو سٹیبلیٹی کی بات کرے جن میں کاربن ایٹم کی پرسنٹیج ہائی ہوگی وہ کمبسٹیبل بھی زیادہ ہوں گے یعنی جلدی آگ پکڑ دیں گے اور جن میں کاربن کی پرسنٹیج کم ہوگی وہ اتنی سانی سے جلتے نہیں ہیں نیکس ہیڈنگ ہم کر چکے ہیں آئیسو میریزم آئیسو میریزم میں ہم نے پڑھا تھا مالیکلر فارمولا سیم سٹرکچرل فارمولا ڈیفرنٹ یہ ہمارا پریویس لیکچر تھا تو آرگینک کمپاؤنڈ جو ہوتے ہیں وہ آئیسو میریزم کا فینامینا شو کرتے ہیں یعنی ان کے مالیکلر سٹرکچرل فارمولا ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں جبکہ جو ان آرگینک کمپاؤنڈ ہیں ان میں آئیسو میریزم نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے ریئر ہوتی ہے لاسٹ ہیڈنگ ہوگی ریٹ آف کیمیکل رییکشن کہ رییکشن کی سپیڈ کونسی ہے کس کی زیادہ تیز ہوتی ہے اور کس کی سپیڈ سلو ہوتی ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے آرگینک کمپاؤنڈ میں جو رییکشن کا ریٹ ہے وہ سلو ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ اس میں ہمیں دو کام کرنے پڑتے ہیں بانڈ کو بریک بھی کرنا پڑتا ہے اور نئے بانڈ بننے میں بھی ٹائم لگتا ہے جبکہ جو ان آرگینک کمپاؤنڈ ہیں اگر ہم انہیں کسی پولر سالونٹ جیسے وارٹر میں ڈیزالو کرتے ہیں تو یہ ایزی ری بریک ہو جاتے ہیں ان کا بانڈ ایزی ری پہلے سے ٹوٹ جاتا ہے تو جب ہم کو نیا ایلیمنٹ ایڈ کرتے ہیں تو صرف نیا بانڈ بننا ہوتا ہے جس سے ان کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے جو آرگینک کمپاؤنڈ ہے ان کے رییکشن بہت سلو ہوتی ہیں ان کو ریپیڈ کرنے کے لیے ہمیں تیمپریچر پریشر وغیرہ چاہیے ہوتا ہے کیٹالیس چاہیے ہوتا ہے جبکہ جو ان آرگینک کمپاؤنڈ ان کے رییکشن کا ریڈ بہت ہائی ہوتا ہے تو یہ ٹین ڈیفرینسیز ہیں بیٹوین آرگینک کمپاؤنڈ اور ان آرگینک کمپاؤنڈ تو فرس ٹاپک آپ لوگ انہیں یہ کرنا سیکنڈ ٹاپک سورسز آف آرگینک کمپاؤنڈ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ آرگینک کمپاؤنڈ ہمیں لیونگ تھنگ سے ملتے ہیں اب ہم یہ چیک کریں گے کہ وہ آرگینک کمپاؤنڈ کی کون کون سی کلاس ہے یعنی کون کون سی ٹائپ ہے جو ہمیں لیونگ تھنگ سے ملتی ہے اس میں فرس ٹاپ حال آپ لوگ اگر اس ٹیبل پر فوکس کریں تو آپ کا موسٹلی پورشن کلیئر ہو جائے گا اوپر والے پیرا گراف میں بھی یہی ایکسپلین ہے تو سب سے پہلی بات آرگینک کمپاؤنڈ کے دو سورسز ہیں لیونگ تھنگز میں نمبر ون آتے ہیں ہمارے پاس اینیملز اور نمبر دو ہمارے پاس آتے ہیں پلانٹس یعنی یا ہمیں آرگینک کمپاؤنڈ جانوروں سے ملتے ہیں یا ہمیں آرگینک کمپاؤنڈ پودو سے ملتے ہیں اینیمل پر فوکس کریں تو دو آرگینک کمپاؤنڈ میں آتا کیا کیا ہے کاربو ہائیڈریٹس لپرڈز پروٹینز ٹھیک ہے ویٹامینز آتے ہیں نیوکلیک ایسٹز آتے ہیں یہ سارے آرگینک کمپاؤنڈ ہیں تو اگر ہمیں اینیمل سے آرگینک کمپاؤنڈ ملے تو ہمیں دو طرح کے کمپاؤنڈ ملتے ہیں یا ہمیں اینیمل سے پروٹین ملتی ہیں یا ہمیں اینیمل سے فیٹس اور آئلز ملتے ہیں یہ بتا کے اس کے بعد آپ نے ایکزیمپلز بتا دینی ہے کوئی سی دو تین دیکھ دینی ہے لائک پروٹین کس میں ہوتی ہے انڈو میں گوشت وغیرہ چکن میں بیف میں یعنی جتنی طرح کا میٹ ہے یہ ساری میٹ کی کٹیگری ہیں میٹ سے اور ایک سے ہمیں پروٹین ملتی ہیں ملک بٹر اور چیز سے ہمیں فیٹس ملتے ہیں اس کا مطلب ہے اگر سوال آئے کہ کون کون سے آرگینک کمپاؤنڈ جو ہمیں اینیمل سے ملتے ہیں تو آپ بتائیں کہ پروٹین اور فیٹس اور دین ان کی ڈیٹیل بتائیں اب آتے ہیں پلانٹس کی سائیڈ پر جو پلانٹس ہیں یہ ہمیں دو یعنی لیونگ جو زندہ پودے ہیں وہاں سے بھی ارگینک کمپاؤنڈ ملتے ہیں ڈیڈ سے بھی ملتے ہیں پہلے ڈیڈ ایکسپلین کر لیں ڈیڈ بارڈی سے ہمیں ملتا ہے کول پیٹرولی ہمارے کال کے یہی تین ٹاپکس انجن کو ہم فوکس کریں گے اور جو لیونگ پلانٹس ہوتے ہیں زندہ پودے ہوتے ہیں ان سے ہمیں ارگینک کمپاؤنڈ کی چار گلاسز ملتی ہیں کاربو ہائیڈریٹس پروٹینز ویٹامینز اور آئیلز کاربو ہائیڈریٹس قسم میں ہوتے ہیں اناج یہ ساری اناج کی قسمیں ہیں گندم ہیں ٹھیک ہو گیا مکہی ہے پٹاٹوز ہیں اس کے بعد بارلے آئیز جو گندم چاول جو ان ساری چیزوں میں ہوتے ہیں جو پروٹین ہوتے ہیں یہ ہمیں ملتی ہیں پھلیوں سے اس طرح بیٹامینز جو ہمیں ملتے ہیں وہ پھلوں سے ملتے ہیں پل اورنج بنانا اور آئیلز کی قسمیں دیکھتے نہیں ہیں پام آئیل آلیب آئیل سویا بین پینٹ اور سانفلاو تو یہ ساری ڈیٹیل آپ نے ارگینک کے بتا دینا ہے اب یہاں بھی اسی طریقے سے آپ نے ایکسپلین کر دینا ہے سب سے پہلے کاربو ہائیڈریٹ پروٹین کا اس نے بتا دی ہے کاربو ہائیڈریٹ کا اس نے بتا دی ہے اس کے بعد جو ڈیٹ بارٹیز ہیں جو زمین کے اندر دفن ہو جاتے ہیں ان سے کول پٹرولیم نیچرل گیس ملتا ہے کال بارہل اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈک کریں گے پھر دسٹرکٹیو ڈیسٹیلیشن کا ذکر ہے یہ بھی فریکشنل ڈیسٹیلیشن یہ بھی ہم کال کے ٹاپک میں ڈیٹیل کریں گے تو اس ٹاپک میں آپ نے موسیلی سٹیبل پہ فوکس کرنا اور ان گلاسزز پہ فوکس کرنا تو نیکس لیکچر ہمارا ہوگا کول پٹرولیم اور نیچرل گیس تو آپ نے اس کو فیلال پریپیئر کرنے باقی کا ہم انشاءالل نیکسٹ کریں گے تینکیو بیری مچ